سب سے پہلے سب یہ کہ صحابیوں کو سب سے بتایا گیا کہ یہاں پر بقائدہ بیس کانپرنس ہے حالت یہ ہے کہ سب سے بیٹھنے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں رکھی گئی متعدد بار یہاں پہ ہمیں تو کہا گیا آپ کے آنے سے پہلے بھی کہ ہمیں بیٹھنے کی مناسب جگہ دی جائیں تاکہ یہاں پر بیٹھنے سوالات آپ کو مطالبہ صحیح ہے انشاءاللہ اندہ کے لیے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے خرم ان کے اپنے حلقے کے کوئی 20-25 زمیندار آئے تھے وہاں کا کوئی پرابلم تھا تو اس کے لیے وہ خائد گئے تھے اسے تحریک کے انسان تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن دیکھ آپ کی طرف رہی ہے پھر آپ کیا سر اس کو ہوتے ہیں بھئی وہ تو ارادہ رکھتی ہے ہم تو شروع کر چکے ہیں ہم سے اپنی بات کرو نا ہمارا میرے خرم ہے آپ کے نظر میں کوئی حیثیت وقت نہیں ہے ساری دینے کی خزارے میں رہو گی جب تک ہی اس دین کے ساتھ آگے ساری دینے کی پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہائنی ہوتے ہیں انہوں نے لے لئے لئے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ دھنگائی اس قدر زیادہ ہے دیگر معاملات ہیں اور وہ بھی اس نے الیکشن میں جو دھاندھنی ہوئی ہے اس پر فرنگوٹ پہ وہ بھی سامنے آگے ہیں حضرت جس طرح کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے اور ہم نے جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں داندی کی خلاف موقف لیا تھا ہم آج بھی کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوئی حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے لیکن ہم نے کہا جی اسی منڈیٹ کے ہوتے ہوئے پیچھلی دفعہ ہم نے داندھی کہا آج کیسے فکر در سکتے ہیں تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلمی کے ساتھ حکومت کے شرک ہو جاتے تعلقات بھی اچھے ہیں اور لمبی جد جہد بھی ہم نے مل کر کی ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ بلیور کر سکے گی اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے بلکہ مسلمی لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے پس یہ ہے کہ حکومت ہی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے یہ نہیں کہ دوری کے وہ ختم کریں گا میں کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے پوری تاریخ لے اور آج آج تک بھی آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کیلئے اپنے ڈی آئی خان یا ٹانک کے مقامی کوٹ پہنا جاتا تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کوٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے ہمیں پر شکر تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالی نے بچایا ہے اور اللہ تعالی آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ اگر آپ سے تین سال پہلے آپ نے ایک لاؤنگ ماہ جو سکھر سے کیا تھا بڑا ایک بڑا واہ اگر یہی پہ آپ سے جب کسٹر کوئی دی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ ریزرٹ لے کے واپس آئے گے پھر آپ اسلامباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خانی ہاتھ واپس آئے اس یقین دے آنی پہ کہ تین سال قبل جو فروری آئے گا اس میں باجوا صاحب نے آپ کو یقین دے آنی کروائی مقتدر رب دولے کہ ختم ہو جائے گی انسان کی حکومت جس کے قرآن واپس آئے نہیں کیونکہ اس طرح سے نہیں ہوا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کا لاؤنگ ماہ اتنا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی اس قسم کی ریزرمندی شامل کی اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی ریزرمندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامی اب نہیں ہو سکتا تحریک ہے جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے لیتا میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے سوال تو آپ کا اتنا لمبہ ہے کہ مجھ سے زیادہ معلومات آپ کو ہیں لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضا مندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتا کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے وہ ما تحت ادارے کے شکل اختیار کر لے یہ چیز کسی قیوت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک تین جلسے کیے تین عوامی اسمبلیاں کیے اور عوام کا جو اس پر رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افضلہ تھا اور انشاءاللہ آپ یکم جون کو مظفرگر میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیج رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے مجھو کا حکومت کی اثر آپ کتنی بیج رہے ہیں مجھو کا حکومت کی اثر 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 امر کتنی بیج رہے ہیں میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناسب مل گئے ہیں اس کو انجائے کرتے رہیں گے واقعی کچھ نہیں ہے مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ ایک محامت کی سیاست کی اور آپ کا نام اس لحاظ سے مرک آپ کے قدم نظر سے دکھا جاتا ہے کہ آپ محامت کے ذرداری صاحب کے بعد آپ بھی محامت کے باش ہیں تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے ایک چانس کہ آپ دوبارہ نونلی کے ساتھ محامت کر دیتے ہیں لیکن لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ پورا لفظ تو نہیں ہے لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کے ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو باردس ہونا چاہیئے آئینی اداروں کو باردس ہونا چاہیئے یہ نہیں کہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو بیک فک دو چیزیں نہیں ہو سکتی مولانا صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام باہر میں کہ اس حق پی جی ہے دوبارہ جہاں شاہد شمالل کے ساتھ معاہدہ کرنے جاری ہے یہ بات چیت کرنے جاری ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک ہے اسی طرف لگر پر چھوڑتی ہے تو جس کر تحریک چلانے دارے ہیں آپ کو کامیات تحریک نظر نہیں آتی کیا اسی طرف لگر آنے سے پیٹ کیجئے کہ آپ ہونے در کرنے اسلام باہر داری کوڑ کا خیصلہ ہے اسو نوے میرین پاہوں میں ارنان خان کی زمانت لیتی گئی ہے تو کس خیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دارت کا مصفیصلہ ہے ازارت کو اختیار آسل ہے اپنے میں خود مدینی ہو اس کے خلاف دیکھنے جو مفاہمات چل رہی ہے مرنے خانہ آپس میں اسلام باہر میں بات اگر آپ الیکسن جیتے تو جیتے ہیں تو صحیح تھا الیکسن یا اب میں پہنچ دفعہ نہیں جیتا تھا اب کی جیتا ہوں یہ بند مدینہ در رہے ہیں ملنے آپ کے شہر سے ہی وزیرعال اور گورنر کے بیٹے بنائے گئے ہیں اتنے اہم شہر آپ کا ہوگے کیا کہیں کس کے ہوگے میرے خوش قسمت یہ ہے کہ میرا مدینی مقابل جو ہے وہ دور اور ایک صوبے کا گورنر روزیرانہ میرے حلقے سے جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل لیکشن کے بعد کسی سنیج پہ آپ کو صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پولٹیکس کروں کہ جس میں ہم آفر کی بنیاد پر چیزیں کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے کون ہوتا ہے جو مجھے وزیراعال کا آفر کرتا ہے ہوتا کون ہے جو مجھے وزیراعالہ کا آفر کرتا ہے عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا میں وزیراعال بھی بنوں گا میں چیپ انشب interviewing میرا آئینی اور قارون استحقاب ہوگا اور اسی اصاس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاب بنے اور یہ کہ پانچ چیلوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی پرید جی کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے اور قدم قدم بھر ان کے ساتھ ہیں بہت مظلوم ہے اس وقت خاص طور پنجاب کا جو کسان ہے یعنی آپ کے پاس اگر پینتالیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے پھر آپ نے پینتالیس لاکھ ٹن کیوں منگوایا جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی بردارس کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا تو کدھر جائے گا یہ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت اس کا پوچھ گھش بھی ہونا چاہیے نا یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریف ہو جائیں کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریف ہو جائیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے حضرت جو ہمارے مطالبے ہیں کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں کروڑوں دور روپے لے کے چلے جاتے ہوں جہاز بھر بھر کے جا رہے ہوں اسم لیاں بک رہی ہیں اور کنڈیٹس بشارے دربدر ہیں تو یہ الیکشن ہوتا ہے ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک وی آئی پی کا اس وقت سٹیٹس رکھتے ہیں اس حوالے سے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پر معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں محمد صاحب عالمی جو سیاست ہے اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے آج سے دوروں سوال ایران میں انڈیا نے ایران کی چاہ باہر جو بوٹ ہے اس کا دس سال ہی کے لیے جو ہے وہ لے لیا اس کا قبضہ لیا ہے دس سال تینیمنٹ ہوا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا ہے فابندی کی وجہ سے کہ آپ نے گیس ٹائپ لائن آگے نہیں جا سکتے کیونکہ یارتی مہادہ نہیں کر سکتے اس دور میں انڈیا کو اس کے ساتھ مہادہ اور دس سال کے لیے حضرت ایک تلف سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو نکلے تھے ہم سرنگر کو لینے کیلئے ہاتھ سے جا رہا ہے مزفر آباد یہ پارٹ ایکس ہے ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے اور اس نے پاکستان کو پریوریٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے اور بندرخابت ہیجارت کے شہراح پاکستان کو قرار دیا ہوں نے ہم نے ان کو کیا جواب دیا آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں وہ جو ڈیڑھ سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس انانس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جگڑا اور ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زوراور ہیں ناحق پر ہوتی ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو نتیجہ کیا نکلے گا کہ واقعان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا اور ہلمن کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چاہ بہار بھی جا کے پہنچ جائے گا تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت چھ سات مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں درنا دیئے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیئے ہیں اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانہ سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ وہاں پر لوگوں نے درنا دیا ہوا ہے غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوص کی طرف وہاں لوگوں نے درنے دیئے ہوئے ہیں آپ کی جمروت پر لوگوں نے درنے دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے تو ان کو باقیدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپورچنیٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پر سنخواہ اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو نو گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وستیشیہ کا راستہ دکھاتے ہیں اور پورے وستیشیہ جو ہے آپ کی تجارت ہی آمچگاہ بن جاتی لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات پر علج رہے ہیں سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں اگر مسئلہ دہشتگردوں کا ہے کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اور ترکستان کے جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کاروائیاں کرتے ہیں یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے روس وہاں قبضہ کر رہا ہے اور ہم اتنے پڑوسی ہوتی ہوئے اور بیس سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کی لیچے سپورٹ دیا سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں ہمارے پاس لڑائی کی صلاحیت ہے کیا ملک کو ترقی دے رہے کہ دماغ ختم ہو چکا ہے کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے ہم نے نظر اداس کر دیا ہے صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے یہ اس لیے کہ جب آپ کا بے اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیدت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیدت نہیں کر سکتا اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سمجھ کر رہا ہے اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے اور کیا جائے لیکن ہم اپنے آواز جو ہے اس حالات لیے آپ کی جو تحریک ہے